اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تصور شیخ کا ارشاد حشتم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر تعین کے لئے اس کا ایک عین ہے اور وہ تعین اپنے عین پر کوئی زائد وجود نہیں جیسے پانی سے برف وجود میں آئی ہے مگر برف کا تعین پانی کا عین ہے اور اپنے عین پر برف کوئی زائد وجود نہیں رکھتی اگر زائد وجود ہوتا تو پگھل جانے پر تمام کا تمام اپنے عین میں نہ سما جاتا زائد وجود باقی رہ جاتا باقی نہ رہنا اس عمر کی دلیل ہے کہ برف کا وجود پانی کا غیر نہیں ہے بلکہ عین پانی ہے ہر تعین اپنے عین کے اسی طرح قریب جیسے برف پانی کے ہر عین کو مولا قریب جلہ مجدو نے اپنے تعین کے نگل جانے کے لئے حلق عطا فرمایا جب وہ اسے نگل جاتا ہے تو عین باقی رہ جاتا ہے اور تعین فنا ہو جاتا ہے پانی پھر ایک تعین ہے اور سراب اس کا عین سراب جب پانی کے تعین کو نگل جاتا ہے تو سراب رہ جاتا ہے اور پانی کا تعین فنا ہو جاتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ برف کا تعین کثیف تھا اور پانی کا تعین لطیف سراب پھر ایک تعین ہے اس کا بھی ایک عین ہے سراب کا تعین پانی کے تعین سے لطیف ہے یہ سلسلہ غیر متناہی سفر ہے کیونکہ تسلسل باطل ہے آقر میں ایک ایسا عین آتا ہے جس کے لئے تعین نہیں ہے اور وہ لا تعین ہے اور وہی منزل مقصود ہے اہلاللہ کے نزدیک اسی طرح ہر صورت کا ایک عین ہے جسے مثال صورت کہا جاتا ہے اور پھر مثالی صورت ایک تعین ہے اس کا ایک عین ہے جسے عالمِ ارواح کہا جاتا ہے اور وہ مجردِ بسیط ہے پہلی صورت ٹوٹنے اور جڑنے اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو خبول کرتی ہے اس میں محو اثبات رہتا ہے اسی میں خوارقِ عادات کا ظہور ہوتا رہتا ہے اگر کسی ولی اللہ سے سرزد ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں اگر کسی نبی سے سرزد ہو تو اسے موجزہ کہتے ہیں دوسری صورت مثالی ٹوٹنے اور جڑنے اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو خبول نہیں کرتی کیونکہ وہ ایک لطیف عالم ہے لیکن اس میں تمیس بازوہا ممباز موجود نہیں تیسری صورت عالم ارواہ ہے جو خرخ اور التیام یعنی ٹوٹنے پھوٹنے اور جڑنے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو خبول نہیں کرتی اس میں تمیس بازوہا ان انباز نہیں ہے اور یہ مجرد بسیط ہے جیسا کہ فقیر نے ارز کیا کہ ہر عین اپنے تعین کو نگل جاتا ہے تو مثالی صورت اپنے تعین کو نگل جاتی ہے پھر مثالی صورت کا تعین جس کا عالم رواح عین ہے عالم ارواح عین ہے اور پھر یہ عین اپنے تعین کو نگل جاتا ہے جب صورت کا تعین فنا ہو کر عین مثالی صورت ہو جاتا ہے اور مثالی صورت کا تعین عین عالم ارواح ہو جاتا ہے تو سالک عین روح ہوتا ہے اور مرتبہ روح پر فائز ہو کر تمام عالم میں روح کی طرح تصرف کرتا ہے جیسے روح ذرہ ذرہ میں جاری اور ساری ہے اسی طرح وہ بھی ذرہ ذرہ میں جاری اور ساری ہوتا ہے جیسا کہ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرماتے ہیں دیکھنے میں صورت آدم معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ مرتبہ کے اعتبار سے مرتبہ روح پر فائز ہوتے ہیں وہ بھی روح کی طرح غصے تمہاں خال و خیل سے پاک ہوتے ہیں پھر فرمایا صورت ان کی زمین پر نظر آتی ہیں جانے لا مکان پر ہوتی ہیں کیونکہ لا مکانی بھی سالکوں کی ایک منزل ہے یعنی عالم ارواح بھی سالکوں کی ایک منزل ہے بلکہ مکان اور لا مکان ان کے حکم میں ہوتا ہے یعنی مکان والا مکان میں وہ تصرف کرتے ہیں جیسے بہشتی کے حکم میں جنت کی چار نہرے ہیں کیونکہ روح کے تصرف سے عالم کے ذرے ذرے اور فرد فرد میں زندگی یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ عالم مثال وہ ہے جس میں تمام عالم کی مثالی صورتیں موجود ہیں حضرت انسان عالم مثال کا جامع ہے تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت انسان کی صورت ان تمام مثالی صورتوں کی جامع ہے تو انسانی صورت جتنے تعینات عالم میں موجود ہیں تمام کی جامع ہے ہر صورت کی مثالی صورت بھی اسی میں ضرور موجود ہے بلکہ یوں سمجھ لینا چاہیے کہ عالم مثال ان تمام لطیف صورتوں کا جامع ہے جو ظہور میں آ چکی ہیں اور ظہور میں آنے والی ہیں اگر سالک پر یہ مرتبہ کھل جائے تو وہ جو ہو چکا اور ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے تمام سے آشنا ہو سکتا ہے تمام اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر یہ مرتبہ کھلا ہے مگر حضور سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کما حقہو کھولا گیا اسی لئے حضور سرکار عبد خرار عالم مکان وما یکون ہے جب سالک اپنے اس عین میں فنا ہوتا ہے تو عین عالم مثال ہوتا ہے اس کو یہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی مقام پر موجود ہو جائے وہ صوفی ابو الوقت ہوتا ہے وقت اس کے تعبے ہوتا ہے وہ وقت کے تعبے نہیں ہوتا جیسا کہ اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی کرامات سے ظاہر ہے حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ زہر کی نماز بیت اللہ شریف میں پڑھتے اور اثر کی نماز پھر بسرا میں جا کر ادا کرتے اور حضرت قبلہ عالم غریب نواز خواجہ نور محمد رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے مرید نے حج کے دن عرفات میں دیکھا اور آ کر دریاف کیا تو آستانِ عالیہ کے درویشوں نے کہا کہ وہ اس وقت حجر شریف میں موجود تھے ان کے جسم بے سایہ ہو جاتے ہیں جیسے کہ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جب منزل فقر میں سالک مخام فنا میں پہنچتا ہے تو وہ جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بے سایہ ہو جاتا ہے حضور سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ کہ حضور اپنے حجر شریف میں تشریف لائے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کمر میں پٹکا ڈالا وہ پٹکا اس طرح نکل گیا جیسے کوئی چیز ہوا سے نکل جاتی ہے اس مرتبے پر دلالت کرتا ہے اور حضور سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر جب یہ مرتبہ کھلا تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے عشق و مستی میں نعرہ سبحانی معظمہ شانی لگایا جب اس مخام عشق و مستی سے باہر آئے تو مریدوں نے ارز کیا کہ آپ نے یہ کلیمات کہیں ہیں تو آپ نے فرمایا اگر پھر ایسے کہوں تو واجب الختل ہوں جب پھر وحی مستی تاری ہوئی تو آپ نے وحی کلمات ارشاد فرمائے اور مریدوں نے آپ کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے آپ پرچھریوں سے وار کیے لیکن آپ کے جسم مقدس پر کوئی زخم نہ آیا یہ بھی اس مرتبے پر دلالت کرتا ہے جب یہ مثالی تعیون اپنے عین میں فنا ہوتا ہے تو وہ عین روح ہوتا ہے جب تعیون روح اپنے عین میں فنا ہوتا ہے یا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی صورت میں جسم صورت ہوتا ہے اور مثالی صورت اس کی جان جب اس سے آگے خدم رکھتا ہے تو مثالی صورت جسم ہوتا ہے اور روح اس کی جان جب اس سے بھی سبقت کرتا ہے تو روح بمنزل جسم ہوتی ہے اور ذات حق بمنزل جان اس کے بعد جب پھر عروج کرتا ہے تو اس پر ان اللہ خلق آدم علی صورت ہی کا مرتبہ کھل جاتا ہے اس کی صورت عین حق کی صورت ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد باریت اللہ ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کس طرح آپ نے سائے کو لمبا کیا ہے اور اگر وہ چاہے تو اسے پھر سمیٹ لے حضرت رومی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ذات باریے کے زلال اور اکوس ہیں جب وہ چاہے ان اکوس اور زلال کو اپنی ذات میں سمالے حضرت انسان میں یہ جوہر تو موجود ہے کہ اس کی صورت عین مثالی صورت ہو جائے اور مثالی صورت عین روح ہو جائے اور روح عین حق ہو جائے مگر یہ جوہر آشکارہ کرنے کے لئے کونسا طریق اختیار کیا جائے حضرت انسان میں یہ جوہر تو موجود ہے کہ اس کی صورت عین مثالی صورت ہو جائے اور مثالی صورت عین روح ہو جائے اور روح عین حق ہو جائے مگر یہ جوہر آشکارہ کرنے کے لئے کونسا طریق اختیار کیا جائے اس کو اہلاللہ کی زبان میں طریقت کہا جاتا ہے اور منزل سلوک کے انسان بے صورتی سے صورت میں تو آیا ہے اب یہ بے صورتی کی طرف کیسے جائے برف اپنے عین میں سما سما تو جاتی ہے مگر اس کے لئے مناسب حرارت کی ضرورت ہے اگر اس کو بروقت حرارت نہ ملے تو وہ اور زیادہ کثیف ہو کر پتھر ہو جاتی ہے اس کثافت کو دور کر کے پانی کی طرف رجوع کرنے کے لئے حرارت کی ضرورت ہے جب اس کو حرارت محصر آتی جائے گی یہ منزل بمنزل اپنے مقصود کو پا لے گی اسی طرح صورت کے تعیون کو مثالی صورت کی طرف جانے کے لئے ایک حرارت کی ضرورت ہے جسے تصور شیخ کہتے ہیں کیونکہ جب سالک تصور شیخ کرتا ہے تو شیخ کامل کے تصرف سے جس پر یہ مراتب کھل چکے ہیں صورت ظلماتی سے صورت نورانی یعنی مثالی صورت کی طرف رجوع کرتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت انسان جامع جامع مراتب ہے اس لئے جتنے مراتب ظلماتی ہیں وہ بھی اس کی نظر میں نورانی ہو جاتے ہیں یعنی وہ ہر شیخ کو مثالی صورت میں دیکھتا ہے جب ترقی کر کے مثالی مرتبے میں پہنچتا ہے تو برزخ شیخ برزخ شیخ یعنی مثالی برزخ شیخ کا تصور اسے اپنے تصرف سے مرتبہ روح میں فنا کر دیتا ہے جب وہ اس سے بھی سبقت کرتا ہے تو مرتبہ روحانی شیخ کا تصور اسے اپنے تصرف سے اپنے عین میں فنا کر دیتا ہے بہرحال یہ لازم خرار پایا ہے کہ تصور شیخ کے بغیر کبھی کسی منزل میں ترقی نہیں کر سکتا ہر مرتبہ میں وہ ہر شیخ کے تعین کو اپنے مرتبے کے مطابق ملائزہ کرتا ہے حتیٰ کہ عین حق ہو کر ہر تعین کو عین حق دیکھتا ہے وادی ایمن میں آ کر دیکھ کہ اچانک تجھے درخت سے انیان اللہ کی صدا آئے گی جب اس منزل میں درخت کا ان الحق کہنا جائز ہے تو سالک کے لئے بدرج عتم جائز اور درست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی